اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ایزی لائف آئیڈیا و لاغ میں میں نے اپنی بلوگنگ کا سٹارٹ کیا ہے اور جناب آج صبح کا ٹائم ہے اور میرے بچے ماشاءاللہ سے اتنے پیارے لگنے ہیں صبح صویرے انہوں نے آج پہنی ہے کمیز چلوار کیونکہ آج ان کے سکول میں ہے کلچر ڈے تو ماشاءاللہ سے کلچر ڈے کی وجہ سے انہوں نے کمیز چلوار پہنی ہے اور سکول میں جانے لگے ہیں ان کے سکول میں آج کلچر ڈے کی وجہ سے بہت زیادہ انہوں نے کلچر کی چیزیں بچوں کو دکھائیں گے ساتھ میں انہوں نے بچوں کی پکس وغیرہ بھی لینی ہے اور سپیشلی ان کے سکول سے میسیج بھی آیا تھا کہ آج بچوں کو کمیز چلوار کی پہنا کر بھیجے گا خیر میں نے اپنے بچوں کو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا تیار کر دیا اور ان کے پاپا ماشاءاللہ سے انہیں سکول چھوڑنے چلے گئے ہیں اب جناب میں آگئی ہوں کچن میں اور بس رمضان المبارکو ایک دو دن رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا برکتوں والا مہینہ جو ہے آنے والا ہے ماشاءاللہ سے شکر الحمدللہ انشاءاللہ ہم روزے رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور جناب اب میں نے تکملنگا جو ہے نا اسے میں نے پانی میں بھگو دیا ہے تاکہ یہ جب پھول جائے تو اسے میں آئس کیوب میں ڈال دوں یہ دیکھیں تھوڑی دیر کے لئے میں نے اسے پانی میں بھگویا تھا اور یہ خوب اچھے سے پھول چکا ہے اب میں اسے آئس کیوب میں ڈال دوں گی ون بائی وائن میں ان سب کو آئس کیوب میں ڈال دی جاؤں گی اور جیسے ہی افتاری کا ٹائم ہوگا ان آئس کیوب کو نکال کر زب بیک میں رکھ دوں گی جیسے ہی افتاری کا ٹائم ہوگا ایک آئس کیوب پکڑوں گی اور ایک گلاس میں ڈال دوں گی تو بڑا ہی زبردست سارا میرا ایک کول ڈرنگ جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گا اور آئس کیوب یہ جو ہے تکملنگا جو ہے اس کے تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے رمضان کے دنوں میں ہم اسے بہت یوز کرتے ہیں اسی لئے میں نے سوچا یہ والا بھی اپنا کام کرلوں تاکہ روزے کے دوران مجھے کسی بھی قسم کی پرابلم نہ ہو اس کے علاوہ رول پٹیاں وغیرہ ہر ایک چیز ماشاءاللہ سے اوکے کر لی ہے جیسے ہی روزے کا ٹائم ہوگا بہت زیادہ حل چل ہوتی ہے اس پار تو ماشاءاللہ میں نے اپنی کافی زیادہ چیزوں کو ریڈی کر لی ہے اور انشاءاللہ تاریخ کے ٹائم پر مجھے کوئی بھی حل چل نہیں ہوگی ریلیکس رہوں گی جو کام کرنا ہوگا ریلیکس ہر ایک چیز اوکے ہوگی تو ماشاءاللہ سے اپنا سارا کام مکمل کر لوں گی چلیں جی انہیں میں آپ فریزر میں رکھ دیتے ہوں اور یہ کل جو میں نے سمو سے بنائی تھے تھوڑی سی اس کی ڈو بھی بچ گئی تھی اور آلو کا مزہ بھی بچ گیا تھا ان کے میں نے اس طرح سے رول بنا لیا رات کو فریز کر لیا تھے اور اب انہیں میں اس باکس میں ڈال کر ڈپے میں ڈال کر فریزر میں دوبارہ سے رکھ لوں گی اور بڑی ہی اب میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی سٹوبری کا جوس بنانے کا طریقہ شیئر کرتی ہوں فریز ہوئی سٹوبریاں لے لیں سمپل سٹوبریاں لے لیں البتہ میرے پاس فریز ہوئی جو سٹوبری ہیں وہ ریڈی پڑی ہوئی تھی واش کر کے میں نے رکھا ہوا تھا انہیں میں نے بلینڈر جک میں ڈالا اور ساتھ میں تھوڑے سے بلکل میں نے پودینے کے پتے لے لیا خشبو کے لیے اور ساتھ میں میں نے ایک ڈیڑھ مگ جو ہے میں نے چینی کا لے لیا اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی تقریباً دو کپ جتنا میں اس میں پانی ڈالی ہوتی دو مگ جتنا پانی میں نے اس میں ڈالا ہے اور اسے اب میں بلینڈ کر دوں گی یقین کرے اس طریقے سے بھی ہمارا سٹوبری کا جوس اتنا کٹیسٹی بنے گا نا کہ جس کو بھی آپ ایک پر سرف کریں گے نا وہ تو آپ کا دیوانہ ہو جائے گا پکہ ہے کہ وہ آپ کی تعلیفیں اتنی زیادہ کرے گا اور آپ کو اتنا کٹیلیجنٹ سمجھے گا نا کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ اتنا میجیکل ڈرنک ہے یہ یہ دیکھیں جی میں نے سارے کو بلینڈ کر دیا یا بلینڈر جگ میں ڈال کر اب میں نے اسے جو آئیس کیوب ہوتے ہیں اس میں ڈال کر فریز کر دوں گی جیسے ہی مجھے کسی کے آگے سرف کرنا ہے ایک کیوب نکالوں گی اور گلاس میں ڈالوں گی اور بڑا ہی ٹیسٹی سانا یہ ڈرنک جو ہے ریڈی ہو جائے گا روزے کے ٹائم میں آپ سب کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے بنائے اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ والی سپیشلی جو ریسپی ہے کیسی لگی سٹوبری کا جوس ہے جناب اتنا کٹیسٹی ہے میں نے یہ والا آئیس کیوب میں رکھ دیا بکایا بھی جگ میں پڑا ہوا تھا پھر میں نے اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے بنائیا پھر اس کے بعد جناب میں نے اپنے ہسپنڈ کو دیا انہوں نے جناب اپنے فرینڈ کو بھی پلایا سارے لوگ اتنی تعریفیں کرے ماشاءاللہ میں تو یقین کرے اتنا خوش ہوئی نہ کہ کوئی ہاتھ دی نہیں ہے دیکھیں جی بس اتنا تھوڑا تھوڑا ہم نے آئس کیوب کے اندازے سے میں نے اس میں ڈال دیا کیونکہ وہ تو میں نے فریز کر دیا کل انشاءاللہ وہ فریز ہوگا رات پڑا رہے گا نا فریزر میں فریز ہو جائے گا اور یہ میں نے اور میری بیٹی نے پہلے پی لیا پھر بعد میں میں نے اپنے ہسپنڈ کو دیا میرے ہسپنڈ نے خود بھی پیا اور اپنے فرینڈ کو پی پلایا یقین کرے میری ہسپنڈ بھی مجھ سے اتنا زیادہ انسپائر ہے کوئی اس میں چینی گھول نہیں پڑی کچھ نہیں کرنا پڑا اب جناب میں لنچ بنانے لگی ہوں بٹ میں آپ کے ساتھ آج آلو انڈے کی ایسی ریسپی شیئر کروں گی کہ آپ سہری میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ اس طریقے سے آلو انڈے بنائیے گا یقین کریں اتنے کہ زیادہ ٹیسٹی بنیں گے اور اتنے جھٹ پٹ سے آلو انڈے ریڈی ہو جائیں گے کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں ایک تو ٹائم تھوڑا لگے گا ایک تو ٹیسٹی بہت زیادہ بنیں گے دو اس میں خوبی ہوں گی جھٹ پٹ سے ریڈی ہونے والے آلو انڈے کی ریسپی جناب سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے تو میں نے لے لیا ہے آئل آئل کو گرم کیا ہاف ٹیسپون اس میں زیرہ ڈالا زیرے کو کھو بچے سے کرکڑا دیا کہ اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے اب جناب میں نے تقریباً آدھا کلو آلو لیے ہیں آلووں کے چھلکے اتار دیا ہیں انہیں میں نے باریک باریک کپیوں کی شیپ میں کاٹ دیا ہے اب جناب میں اس کو فرائی کروں گی اس میں اور آلو جب ہم کاٹیں اس کے بعد ہم نے آلو کو خوب اچھے سے دھونا ہے تاکہ اس میں سے جو وائٹ کلر کا پانی ہوتا ہے وہ مکمل نکل جائے پھر اس کے بعد ٹوکری میں ڈالنا ہے کہ ایکسٹرا پانی جو ہے وہ نکل جائے اب ہم نے اسے فرائی کرنا اتنی دل فرائی کرنا کہ اس کے اندر جو پانی دھانا وہ ختم ہو جائے یعنی جو پانی جب ہوتا ہے چیز کے اندر وہ ہمیں پتا لگ جاتا ہے کہ پانی اس میں ہے جب اس میں سے آلو ہم فرائی کر رہے تھے آلووں میں اسے پانی ختم ہو گیا پھر میں نے اس میں ایک آئس کیوب جو تھا اس کا ڈال دیا ادرک لہسن کا ایک کیوب ڈال دیا ادرک لہسن جو ہے آپ سمپل ایک ٹی سپون یا ایک ٹی بل سپون اندازے سے جیسے آپ کو اگر زیادہ پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں پھر ادرک لہسن کو ہم نے خوب اچھے سے فرائی کیا کہ اس کی خوشبو آنے لگ گئی خوب اچھی سی پھر اس کے بعد میں نے اس میں چار انڈے ڈال دیا ساتھ میں دو جو تھے وہ ڈال دیا میں نے دو کیوب جو تھے اس کے ڈال دیا ٹوماتر کے اگر آپ کے پاس فریز ہوا ٹوماتر نہ ہو تو آپ تقریباً دو میڈیم سائز کے ٹوماتر کاٹ کر ڈال دیجئے گا پھر اس کے بعد میں نے دو سے تین سب سمچ بار ایک بری کاٹ دی کاٹ کر اس میں ڈال دی ساتھ میں میں نے اس میں نمک میرچ اور حلدی ڈال دی بلکل تھوڑی سی حلدی ہم نے ڈال دیا اور ساتھ میں پیسا سوکھا دھنیا بھی ہم نے ڈال دیا حلدی سے اس کا کلر بہت پیارا آئے گا اور پیسا سوکھا دھنیا اس سے خشبو بہت اچھی آئے گی اور ساری چیزوں کو ہم نے اپنے اندازے سے ڈال دینا ہے لیکن ہاف ٹی سپون تقریباً میں نے اس میں نمک کر ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں سرک میرچ کر ڈالا ہے اب ہم نے خوب اچھے سے بنائی کرنی ہے کہ انڈے ہمارے ان کے اندر جتنا ایکسٹرا پانی ہوتا ہے وہ خوشک ہو جائے اور اوائل نظر آنے لگ جائے اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی ٹیماتر جو تھے وہ بھی ہمارے فریز ہوئے تھے وہ بھی اندر پک جائیں گے اور جب ہمارے کھانے میں آئل نظر آنے لگ جائے پھر لاسٹ میں ہم نے اس کے اوپر دھنیا ڈال دینا اور کیا ہی خوبصورت کھانا ہے یقین کرے بہت ٹیسٹی ہے اگر سہری کے ٹائم پر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ جھٹ پٹ سے یہ والا کھانا بنا لیجے گا اور اپنے گھر والوں سے اپنی تاریف لیجے گا یقین کرے بہت ٹیسٹی کھانا ہے اب میں آپ کے ساتھ جلدی سے ایک اور ریسپی شیئر کرتی ہوں مسور کی کیونکہ مسور بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ جھٹ پٹ سے ریڈی ہو جاتا ہے آپ اسے بھی سہری میں بھی بنا سکتے ہیں اور رات کو کھانے کے ٹائم بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں مسور اور مسور جو ہے نا یقین کرے یہ پراتھوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے آپ مسور کے ساتھ پراتھے کھائیں یا چاول کھائیں البتہ یہ چاولوں کے ساتھ بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور پراتھوں کے ساتھ مسور اور ساتھ میں اچار لیں تو کیا کمال فلیور ہوتا ہے خیر میں جلدی سے باپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں مسور کو ہم نے خوب اچھے سے واش کر لیا پھر اس کے بعد میں نے تقریباً ہاف ٹیسپون نمک کر ڈالا ہے ون اینڈ ہاف ٹیسپون میں نے اس میں سوک میرس کا ڈالا ہے ہاف ٹیسپون حلدی کا ڈال دیا ہے اب اسے جسٹ ہم نے پریشر کوکر لگا دیا ہے پندرہ منٹ کا اور پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ کا پریشر کوکر لگائیے گا ہر ایک کے ایریے کے حساب سے مسور ہوتے ہیں بعض جگہوں پر مسور ایسے ہوتے ہیں جو کہ جھٹ پٹ سے گل جاتے ہیں اور بعض جگہ پر مسور ایسے ہوتے ہیں جو کہ گلنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں بس آپ اپنے ایریے کے حساب سے مسور جو ہے انہیں پریشر ککر لگا دیجئے گا اب یہ مسور جو ہے نا پک چکے ہیں میں نے پندرہ منٹ کے بعد پریشر کھولا ہے اور کافی گاڑے ہو گئے تھے اسی لئے میں نے پانی ڈالا ہے اپنے گزاک پر جلدی سے انہیں اکبل کر دوں گی بلکل انہیں ٹھیک کر دوں گی ساتھ میں اس کا نمک جو ہے وہ بھی میں نے چیک کیا نمک بھی کم ہے اس ٹیج پر آپ اس کا نمک جو ہے وہ چیک کر لیجئے گا اب جناب اس کو یہ پک رہے ہیں مسور اتنی دیر میں میں نے جلدی سے اس کا تڑکہ بھی لگا دیتا ہوں یقین کریں یہ بہت ہی جھٹ پٹ ریڈی ہونے والی ریسپی آپ سہری میں بنائیں افتاری میں کھانے کے بعد یعنی جب روزہ افتار کرتے ہیں پھر اس کے بعد بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا لیکن رات کا کھانا کھانا بھی ضروری ہوتا ہے تو جب آپ کو ہو کے حمد ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ آپ کھانا بنائیں تو آپ مسور بنا لیجئے گا بڑی ہی زبردست یہ بھی ایک آئیڈیا ہے جھٹ پٹ سے ریڈی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے تڑکے کیلئے آئل ڈالا اور ساتھ میں میں نے ایک کیوب جو تھا ادرک لہسن کا ڈال دیا جب ادرک لہسن کا کلر چینج ہو گیا پراؤن ہو گیا خوب اچھے سے فرائی ہو گیا خوب اچھی سی خشبو آنے لگ گئی پھر میں نے دو تین چھٹکیاں ہاف ٹی سپون یا دو تین چھٹکیاں زیرے کی ڈالی اور زیرے کو کرکڑا لیا اب میں اس کا تڑکا لگا دیتی ہوں جناب بڑی ہی اچھی یقین کرے اس ٹائم پر ادرک لہسن میں سے خشبو آنے لگ جاتی ہے جب ہم فرائی کرتے ہیں اور مجھ سے گرنے لگا تھا سوری اور یہ دیکھیں جی اب اس کو تڑکا لگیا ٹیسٹی سی خشبو والا ہمارا کھانا جو ہے نا ریڈی ہو گئی ہے بیسیکل ہی آج مسور جو ہے نا رات کے کھانے میں بنائی تھی یقین کریں مجھے تو بہت زیادہ مسور پسند ہے اور ما شاء اللہ سے میری ہسپنڈ کو بھی بہت پسند ہے اور میرے بچوں کو بھی مسور اور چاول ساتھ میں بہت زیادہ پسند ہے آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو مسور کیسے لگتے ہیں اور ساتھ میں اس کے میں سیلیڈ بھی لازمی لیتی ہوں آئی ہوب آج کا آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے اچھے اچھے کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھوں گی اور یہ دیکھیں جی میں نے ایک عدد کھیرہ جو ہے نا اپنے لئے کارڈیا کھیرے کی تأثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے یہ آج کل آپ بھی کھایا کریں کیونکہ اس سے اگر موگ کے اوپر دانے وغیرہ ہونا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اپنی سکن کی بھی کیئر ساتھ ساتھ آج کل کریں اور یہ دیکھیں جی میرے ساتھ مل کر ڈینر کو انجوائے کریں آپ بھی آجائیں میرے ساتھ مل کر اس ڈینر کو انجوائے کریں یقین کریں بہت ٹیسٹی میرا آج کار ڈینر بنائے چلیں جی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ